ملک کی دو بڑی عدالتوں کے سابق ججز آمنے سامنے آگئے سابق چیف جج گلگت ملتستان رانہ شمیم کا ریٹائر چیف جسٹس ساکب نصار پر بڑا الزام ساکب نصار نے بیان حلفی کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا کہا رانہ شمیم کو عہدے میں توسیع دینے سے انکار کیا تھا یہ اسی کا نتیجہ ہے رانہ شمیم بولے توسیع کا اختیار چیف جسٹس کا نہیں وزیر آزم کا ہے سابق چیف جج گلگت ملتستان کے علصہ مات پر اسلام آباد ہائی پورٹ میں توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز متعلقہ اخبار کے ایڈیٹر چیف ایڈیٹر اور صحافی کے ساتھ رانہ شمیم کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا معاونت کے لیے ٹونی جنرل کو بھی بلا لیا چیف جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے زیر التوہ مقدمات پر ایسی رپورٹنگ توہین عدالت کی سب سے سنگین قسم ہے عدالت کی شفافیت کو مشکوک بنانے کی کوشش برداشت نہیں کریں گے اس عدالت کے ہر جج پر پخر ہے مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ریاستی داروں پر حملہ کیا یہ عدالتوں پر اثر انداز ہونے کی تاریخ رکھتے ہیں وزیر آزم عمران خان کا پارٹی راہوماوں کے مشابرتی اجلاس سے خطاب کہا سیاسی مافیا اپنے کیسز سے بچنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے بیریسٹر علی زفر نے کہا عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے پر توہین عدالت بنتی ہے پروخ حبیب بولے بیان حلفی اور نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس نوٹرائز کرنے والا ایک ہی نکلا جو کہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کو سرٹیفائی کرتا ہے وہی رانہ شمیم کے بیان کو جو ہے وہ سرٹیفائی کر رہا ہے یہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہے جو کہ شریف خاندان کی جانب سے کیا گیا ہے مسلم لیگ نون نے ساقب نصار پر الزامات کا معاملہ پارلمنٹ میں اٹھانے کا اعلان کر دیا خاجہ عاصف بولے اہم معاملہ ہے قانونی مشاورت کی جائے گی شاہد خاقان ابباسی نے کہا ملک کے نظام میں غیر آئینی مداخلت کی جاتی ہے یہی وہ خرابیاں ہیں جن کا ذکر ہم بار بار کرتے ہیں تمام اتحادیوں نے وزیراعظم عمران خان کی قیادت کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے پارلمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے وہ بدھ کے دن دو بجے دوپہر جو ہے وہ طلب کیا جائے گا یہ جو سارا الیکٹورل ریفارمز کے بل ہیں یہ وہاں پہ جائیں گے اور تمام اتحادی ان کے پیچھے کھڑے گی وزیراعظم عمران خان سے اتحادی جماعتوں کے راہنماوں کی ملاقات میں پیش رفت ووٹنگ مشین پر تحفظات دور کر دیے گئے اہم کانون سازی کے لیے پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس بدھ کو طلب کرنے کا فیصلہ کافلی کی پارلمانی پارٹی کی اکثریت میں حکومت کے ساتھ چلتے رہنے کی حمایت کی ایمکیم پوری طرح متفق نہ ہو سکی مزید مشابرت جاری رکھنے کا اعلان حکومت مخالف تحریک کمیشن اپوزیشن رہنماوں کے رابطوں میں تیزی شہباز شریف کا بلاول فضل الرحمان اور سراج الحق سمیت دیگر رہنماوں سے ٹیلی فونک رابطہ پارلمنٹ میں اپوزیشن کی کابشوں کو سرہا کہا اپوزیشن کے اصولی موقف نے حکومت کو پسپائی پر مجبور کیا بلاول بٹو نے کہا پارلمان کے ذریعے حکومت کی پالیسیز کو ناکام بنایا جا سکتا ہے مومبر دسمبر آپ کو پتا ہے پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ ہی گرم سرد مہینہ ہوتا ہے بی ٹی ایم جب آئے گی اگر وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ہماری طرف سے کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگی مارچ اسلام بعد آئے گا تو دیکھیں گے قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں پی ٹی ایم صبر کا دامن نہ چھوڑے پاکستان کو سرحدوں سے نہیں اندر کی سازشوں سے زیادہ خطرہ ہے مراد سعید کا قومی سیملی میں دھوادار خطاب کہا ان کی مرضی کے فیصلے نہیں ہوتے تو یہ حملاور ہوتے ہیں مریم کا کیس لگا ہے ست رکو اور اس سے پہلے یہ ہمیشہ بیانیاں بیانیاں کے کہلتے ہیں رسیدیں دکا نہیں سکتے عربوں کی جہدادوں کا جواب دے نہیں سکتے پاکستان آجاؤ پاپنے کیسے کا سامنا کرو لوٹا ہوا پیسہ واپس دے دو ڈاکٹر اسیر طلعباد واپس آئیں گے میرے ساتھ مل کر کام کریں گے اب خالد بھائی کو منصر ہے ایک کم سے کم قومی ایزنڈے پر کام کرنا ہوگا ورنہ کسی کے ہاتھ کو سے نہیں آئے گا نشرت طلعباد جلد وطن آئیں گے میرے دست راست بنیں گے ڈاکٹر فاروق ستار نے دوبائی ملاقات سے امیدیں باندھ لی میڈیا سے گفتگو میں کہا نئے چہرے، نئی ٹیم اور نوجوان قیادت کو آگے لانا ہوگا دماغ کے ٹیومر کے لیے سرجری کی ضرورت ہوتی ہے خالد مقبول صدیقی کو بھی ون پوائنٹ ایجنڈے پر متحد ہونے کا مشورہ دے دیا حکومت کا عوام کو ریلیف دینے کا فیصلہ پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتیں آج نہیں بڑھائی جائیں گی وزیراعظم عمران خان نے اوگرا کی سمری کو مسترد کر دیا یاکم دسمبر تک قیمتیں برقرار رہیں گی کراچی کی ہول سیل مارکٹ میں چینی سو روپے سے نیچے آ گئی بارہ روز میں چینی چھوالیس روپے فی کلو سستی ہو گئی لیکن ریٹیل والے دام گرانے کو تیار نہیں لاہور میں سموک خطرناک صورتحال اختیار کر گیا مسلسل آٹھوے دن لاہور علوہی میں دنیا بھر میں پہلے نمبر پر رہا سانس کی بیماریاں نسلہ خانسی پھیلنے لگے پنجاب حکومت نے سموک کو آفت ڈیکلیئر کر دیا لاہور میں انٹی سموک سپارڈ کا افتتاح ترجمان حسان خابر کہتے ہیں لاہور کو باغات اور سبزے میں نمبر ون بنائیں گے الیکٹرک بسیں چلانے کا بھی اعلان کر دیا پنجاب حکومت نے سموک کو ایک آفت ڈیکلیئر کیا ہے کلیمیٹی کلیمیٹیز ایکٹ کے تحت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لاہور کو باغات کے لحاظ سے سبزے کے لحاظ سے نمبر ایک شہر بنائیں گے لاہور کے علاقے مغلپورا میں تہرے قتل کی واردات داماد نے فائرنگ کر کے سسر اور دو سالوں کی جان لے لی ملزم شہزیب ناراض بیوی کو منانے آیا تھا ساتھ نہ چلنے پر فائرنگ کر کے فرار ہو گیا موسیقی 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 موسیقی